اسلام علیکم ویڈیویرز کیسے امید کرتا ہوں بہت اچھا سنگے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور نیو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس پہ میں آپ لوگوں کے لئے گلے میں برتیوی پٹی کس طریقے سے لگانا ہے فینشنگ کے ساتھ آپ نے نوک نکالنا اور پٹی کو کس طریقے سے لگانی ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کپڑا لیا ہے اور اس کی کپڑے کی جو چڑائی ہے وہ پانچ انچ ہے اور لمبائی تقریباً بائیس انچ ہے اور جو میں نے نیچے رکھا ہے وہ یہ میں نے فرنڈ لیا ہے تو فرنڈ کے پر سب سے پہلے ہم لوگوں نے گلے کا نشان لگا لینا ہے میں گلت تین انچے رکنا چاہ رہا ہوں یعنی کہ چھ اینچے رکنا چاہ رہا ہوں تو میں اس حصہ سے نشان لگا لوں گا اور ڈیپ میں جو میں گلہ رکنا چاہ رہا ہوں وہ تقریباً 7 inche میں تیار رکھنا چاہ رہاłem تو اس حصاف سے میں 7.5 inche پہ نشان لگا لوں گا نشان لگانے کے بعد میں نشان سے نشان اس طریقے سے ملا لینا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی آپ چوری پٹی رکھنا چاہ رہے ہیں اس حصاف سے آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے میں 1 inche کے پٹی رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں 1 inche پہ نشان لگا لوں گا ایسے اسی طریقے سے بھی اس پہ بھی نشان اٹھانا لینا ہے تاکہ آپ کی جو گلے کی سائس ہوگی وہ بالکل ایک جیسی ہو ٹھیک ہے میں نے نشان اٹھا لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں نے ایک انچ پر نشان لگائے ہے اب یہ جو باہر والی میں نے نشان لگائی ہے اس سے آدھا انچ کا دباؤ چھوٹ کے میں کٹنگ کر لوں گا کیونکہ میں آدھا انچ سلائی میں دباؤ لیتا ہوں کٹنگ کر لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگوں نے سینٹر سے جہاں تک نشان ہے وہاں تک ہم لوگوں نے کٹ لگانا ہے ایس سے یہ دیکھیں یہاں تک میرا نشان ہے تو میں یہاں پہ کٹ کو روگ لوں گا اور وہاں تک ہی میں کٹ لگا لوں گا اس طریقے سے آپ بھی کٹ لگا لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پٹی لگانے میں مسئلہ نہ ہو اس کے بعد جو ہم لوگوں نے کپڑا لیا ہے گلے کا اس کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے فال کر کے اس پہ نشان لگانا ہے یعنی کی کریس بٹھانا ہے اس طریقے سے کریس بٹھانے اچھی طریقے سے آپ اس طریقے کر لیجئے گا کریس بٹھانے کے بعد میں ڈیٹھ انچ کی یہ پٹی کٹنگ کر لوں گا تو میں ڈیٹھ انچ پہ نشان لگا لوں گا ڈیٹھ انچ پہ کٹنگ کر لوں گا تو یہ پٹی جو ہے وہ ایک انچ تیار آ جائے گی کیونکہ آدھ انچ میں سلائے میں دباؤ لیتا ہوں تو ایک انچ پٹی رہ جائے گی اس طریقے سے بلکل نشان کو پھر ہی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے پٹی کٹنگ کر لی ہے اب پٹی کو کھولتے ہیں دوبارہ ایسے ٹھیک ہے کھولنے کے بعد فران کو بچھاتے ہیں فران کو بچھانے کے بعد فران کا جو گلہ ہے اس کو پہلے سیٹ کر لیتے ہیں اس گلے کو سیٹ کرنا ضروری ہوگا سیٹ کرنے کے بعد ہی ہم لوگ پٹی کو پر نشان اٹھا سکتے ہیں ایسے موڑنا ہے پٹی کو فول کرنا ہے ایسے اور اس کے بعد پٹی کو اس طریقے سے رکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا گلہ ہے تو وہاں پہ میں نشان لگا لوں گا اور اس نشان کو یہاں سے ایسے نشان اٹھانا ہے ٹھیک ہو گیا جہاں تک نشان ہے وہاں تک ہی ہم لوگوں نے نشان لگانا ہے اور ابھی ہم لوگ مشین کو پر چلتے ہیں اور نشان کو پر ہم لوگ سلائے لگا کے پٹی کو پٹی کرتے ہیں تو میں مشین کو پر آیا ہوں بلکل نشان کو پر ابھی ہم لوگوں نے سلائے لگانا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے بلکل سننٹر پر آکے جو ہم لوگوں نے کریز بیٹھایا تھا وہاں سے ہم لوگوں نے واپس اور اسی طریقے سے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں بوٹ بوٹ کا دباؤ چھوڑ دیجئے گا اور یہاں پہ بلکل سلائے تک آپ نے کر لگانا ہے کر لگانے کے بعد جو ہمارا ایکسٹرا دباؤ ہم لوگوں نے بوٹ بوٹ کا رکھا تھا اس کو ہم لوگوں نے چیر دینا ہے اس طریقے سے ناکھن سے اس کو چیر کے پٹیوں کو بلکل سیدھی کر دی ہیں ایسے یہ جو دباؤ ہے اس کو ہم لوگوں نے کھلا کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے دونوں سائٹ کرنا ہے کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو گلے کو بلکل ایسے سٹ کر لیں گے تو یہ گلہ ہمارا بن کے تیار ہو جائے گے یہ دیکھیں تیار ہوا ابھی فرن کو لے آتے ہیں اور یہ حصہ ہم لوگوں نے یہ دیکھیں ایسے ہم لوگوں نے رکھنا ہے جو ہم لوگوں نے کٹ لگایا تھا وہ کٹ آپ کی جو سلائی ہے وہ بلکل سلائی پہ آنی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے آدھا انچ کا دباؤ لینا ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے جب آپ لوگ سلائی کو لے کے جائیں گے تو وہ سلائی جو ہیں وہ آپ کی جو پٹی کی سلائی لگی تھی بلکل سوئی آکے اس سلائی کے اوپر رکنی چاہیے تو آدھا انچ کا دباؤ لینا ہے زیادہ دباؤ نہ لیجئے گا اگر زیادہ دباؤ لیں گے تو وہ آپ کی پٹی چھوٹی ہو جائے گی پونے انچ کی رہ جائے گی اور اس سے آپ کا گلہ بھی بڑھا ہو جائے گا اسی طریقے سے آدھا انچ کا دباؤ لینا ہے بلکل کٹ پہ آکے روکنا ہے یہ دیکھیں کٹ پہ آکے میں رکا ہوں اور کپڑے کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے کپڑے کو گھوم آنا ہے ایسے پھر یہاں سے آگے بھی ہم لوگوں نے آدھا انچ کا دباؤ لے کے سلائی لگانا ہے ایسے ٹھیک ہے کپڑے کو پہلے سیٹ کر لیجئے گا کپڑے کو سیٹ کرنے کے بعد آدھا انچ کا دباؤ لے کے اس سیٹ پہ بھی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں میں نے سلائی تو لگا لی ہے ابھی میں اس پہ کناری کی سلائی لگا لوں گا کناری کی جو سلائی ہوگی وہ آپ کی ایک جیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں گا میں نے گلے پہ سلائی لگا لیا ہے جو گلے سے اوپر ہمارے جو ایکسٹرا جو پٹی بچی ہوئی ہے ہم لوگ اس کو بلکل سیٹھی کر کے کٹنگ کر لیں گے پٹیوں کو بھی سیٹھی کٹنگ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں گلہ کیسا بنا ہے یہ دیکھئے گا نوک کی فینشنگ دیکھئے گا سلائی میں نم کہیں بھی نہیں ہے آپ بھی اس گلے کو اسی طریقے سے ہی بنا سکتے ہیں ضرور کرتی پر ٹرائے کر لیجئے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسن آئی ہوگی اگر ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر فرس ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بل آئگن کو ضرور پریس کرنا بل آئگن کو پریس کرنا نہ بولیے گا میں ایسی ویڈیو لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں نیوڑے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیوڑے میں